آدھے پیسے تو ڈال اور آدھے پیسے میں ڈالتا ہوں بھائی دونوں مل کے نا ایک لائسنس اوپن کرتے ہیں لائسنس اوپن کرنے کے بعد کیا ہمیں فائدہ ہوگا ہمیں پارٹنر ویزا مل جائے گا پہلا تو اس میں فائدہ یہ ہے کہ بھائی ہمارا اپنا کا ویزا ہوگا ہمیں کسی کے انڈر کام نہیں کرنا اور ہم کوئی بزنس بھی کر سکتے ہیں یہ کوسٹین جو ہے نا یہ ہر دوسرے سینے بندے کے دماغ میں آتا ہے ایک سال یا دو سال یا چار سال لگانے کے بعد یو ای کے اندر اپنے دو سبھائی سے مچھرا کرتے ہیں آدھے تو ڈال آدھے میں ڈالتا ہوں ہم ایک لائسنس اوپن کر کے پارٹنر ویزا لے لیتے ہیں میں اس کے اوپر بات کروں گا کہ بھائی اس کے خطرناک نتائج آپ کے سامنے کیا آ سکتے ہیں اور اس کے فائدے کیا ہو سکتے ہیں تھوڑا سا ٹائم ہوگا دے دیجئے گا کیونکہ کل کو آپ کے مائنڈ میں بھی یہی کوسٹین آنا ہے کہ بھائی چھوڑو بزنس یہ جو جوب کر رہے ہو اور اپنا لائس لائسنس پکڑو اپنا ویزا پکڑو اور کام زندہ کرتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ اس نیت کے ساتھ کوئی بھی لائسنس اوپن کرنے لگے ہیں نا کہ بھائی میرے ابھی پارٹنر ویزا لے لیتے ہیں اور کوئی کام ہوگا تو وہ بھی کر لیں گے تو بھائی میرے یہ آپ کا جو ڈسیجن ہے نا آفٹر ون اور ٹو ایئرز آپ کے اوپر بھاری پڑھنے والا ہے وقتی مزے تو لے لیں گے کیونکہ ہماری جیسی کومیج ہوتی ہیں نا وہ وقتی مزے کے چکر میں نا پرمنٹ وزے کو بھول جاتی ہیں آپ لوگ ٹریڈ لائسنس اوپن کرواتے ہیں ٹریڈ لائسنس کی وٹسو ایور کوسٹ ہے میں اس ویڈیو کے اندر ٹریڈ لائسنس کی کوسٹ یا اوپنننگ کا طریقہ نہیں بتانے آیا لیکن جو چیز سمجھانے آیا ہوں وہ آپ سمجھے گا اگر آپ صرف پارٹنر ویزا کے لیے لے رہے ہیں نا تو میک شور کریں جو ٹریڈ لائسنس کی کوسٹ آنے والی ہے نا وہ تو آپ نے پے کرنی کرنی ہے ٹھیک ہے ایک چیز یاد رکھ یہ کہا جہاں پہ اگر آپ مین لائنڈ کے اندر جاتے ہیں اور ایک فری زون والا کا گیم ہوتی ہے کمپنی اوپن کرنے کی تو آپ کو امیگریشن کارڈ سپانسر اور سپانسر نہیں بھی ہے تب بھی بہت سی ایسی فارمیلٹیز ہوتی ہیں ایکنومک ڈپارٹمنٹ لیبر ڈپارٹمنٹ امیگریشن ڈپارٹمنٹ کی جن کو فل فل کرتے کرتے چھوٹے چھوٹے خرچے جو ہے نا آپ کے کافی بڑے لیول تک چلے جاتے ہیں اب اس میں میں آپ کو ڈی گریڈ نہیں کر رہا میں آپ کو جو پوائنٹ بتانے والا ہوں نا کہ آپ بزنس کیسے کر سکتے ہیں وہ انڈ میں ہیں لیکن پہلے ایک میری بات سنیے گا اگر آپ اس نیت کے ساتھ لے رہے ہیں کہ آپ کو پارٹنر ویزا مل جائے گا اور آپ کو وہ کہتے ہیں سکون کا سانس آئے گا اور آپ باقی کام کر سکتے ہیں تو میک شور اپنے مائنڈ میں یہ بات کلیر رکھیں کہ یہ کہتے ہیں نا ہر سال کمپنی نے ریونیو ہونا ہے دو سال بعد نہیں چار سال بعد نہیں ہر سال کمپنی جب ریونیوال مانگتی ہے ن تو اس کے اندر اگر پارٹنر ڈالا ہوگا تو پارٹنر کوئی پیسہ دینا ہے اس کے اندر جو جو ڈپارٹمنٹ سامل ہیں ان کی فیصیں پے کرنی ہے تو انڈ آف درڈ ہے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے پلے پر رکھ لیتے ہیں اور آپ کو کام دندہ نہیں ملتا اس سال کے اندر تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں جو لوگ اگلے سال پے کریں گے تو وہ فائن جو ہے نا آپ کے ٹریڈ لائسنس کے اوپر جمع ہوتا جاتا ہے پھر ہوتا ہے بھئی یہاں پہ دم مست کل ایلٹی میٹلی کیا ہوتا ہے کہ آپ بھاگنے کا پلان کرتے ہیں اور یو ای چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور یہ ریالیٹی ہے یہ ریالیٹی ہے میرے بہت سے بھائی دوست لوگ اس کے اندر سے گزرے میں ہیں اب چیکنڈ جیز جو آنسٹلی اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ لائسنس اوپن کروانا چاہتے ہیں کہ اگر چھوٹا سا کوئی کہتے ہیں نا سمال سکیل بزنس اوپن کرنا چاہتے ہیں وٹسوائیور بزنس ہمیشہ وہ اوپن کریں جس کے اندر آپ کی ایکسپ وقتی مزے دیتے ہیں میں وقتی مزے کے بات نہیں کر رہا ہوں یہاں پہ چھڑکے نہیں لانے پرمنٹ مزہ لینا ہے بھائی میرے اس چیز کے اوپر ٹری لائسنس اوپن کریں ورک آؤٹ کریں سوشلی ورک آؤٹ کریں بھائی میرے آج کل کا جو دور ہے نا وہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو تھوڑا سا آپ کو اپنے آپ کو کنیکٹیٹ ٹو دار ڈیجیٹل مارکٹنگ رکھنا پڑے گا اور اپنے بزنس کو لانچ کرنا پڑے گا آپ کی مین پریورٹی خالی پارٹنر ویزا نکالنا نہیں ہونا آپ کی مین پریورٹی بزنس کو ایکسپینڈ کرنا اس کو پروڈیکٹیو بنانا ہونی چاہیے اگر آپ اس نیت کے ساتھ کھولیں گے تو بھائی میرے ڈیڑھ ایک سال کیا آدھے سال کے اندر آپ اتنا پیسہ یہاں سے نکال سکتے ہیں کہ آپ خود بھی سوچ نہیں سکتے بات اگر آپ کی نیت میں فطور ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جنترمندر کر کے بھاگنا ہے تو پھر اس کے علاج کسی کا پاس نہیں ہے اس کا علاج دنیا میں کسی حکیم کے پاس بھی نہیں ہے بھائی میرے کیونکہ یہ علاج جو ہے نا آپ کی نیت کے اندر ہے تو نیت کا خطور نیت کے فطور یہ مارکٹ میں بہت یہاں پہ ملیں گے بھائی مانداری کے ساتھ اگر آپ کام کریں اپورچونٹی مارکٹ دیتی ہے بھائی پرابلم کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جب ہم امانداری سے کام کرتے ہیں نا تو پہلے ایک دو دیت سال چھے مہینے آٹھ مہینے ہمیں سخت ٹائم ملتا ہے اور سخت ٹائم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی میرے ٹف ٹائم ہے ہو سکتا ہے کھانے کو بھی پیسہ نہ ملے لیکن اگر آپ کی اپنی کنسسٹنسی جاری رہ گی نا اپنا کام کرنے کے لیے تو اوپر والا بھائی بیٹھے نا اس پہ اتبار نہیں کرتے نمازیں پوری پڑھتے ہو جاگے پر اس کے اوپر ایک بھی اتبار نہیں کرتے کر کے دیکھنا اور اپنی محنت کو پورا ڈال کے دیکھنا اور ڈیجیٹل مارکٹنگ کے ساتھ تھوڑا سا ٹچ میں رہ کے دیکھنا دیکھیں بھائی حالات کیسے بدلتے ہیں چیزیں کیسے بدلتی ہیں پٹھالی پارٹنر ویزے والے وہ مارے جائیں گے ایک سال بعد نہیں تو دو سال بعد ملتے ہیں انگلے ویلوگ میں یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے پر جو بھی ہوگا ٹکا کے ہوگا کمنٹ باکس میں لکھئے گا ویڈیو کو لائک شیئر جس نے نہیں کیا آپ کا تو پتہ ہے پھر میرے با بائی